بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له و من يضلله فلا هادی له و اشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشهدو ان محمدًا عبده و رسوله یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق تقاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ علماءِ کرام بزرگو نوجوانو ماور بہنو اور عزیز بچو اللہ کا کتنا کرم ہے کتنا احسان ہے کی ایک انتہائی نیک مقصد کے لیے صبح سے آپ حضرات اللہ کے گھر میں پورے سکون و اتمنان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات میں نے صبح کی نششتہ میں بھی کہی تھی کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اس کو محسوس کیجئے ایک نیک نیک مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اس کو محسوس کیجئے آپ گھر سے جب مسجد کے لیے چلتے ہیں تو ہر ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹائے جاتا ہے اس کو محسوس کیا کیجئے اس کے بعد دیکھئے کی کتنی خوشی آپ کو ہوتی ہے اور کتنا حوصلہ ملتا ہے تل رکھنے کی جگہ نہیں یہ سنا تھا آج دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کے اندر بزرگوں کے اندر بچوں کے اندر عورتوں کے اندر کتاب و سنت کی باتیں سننے کا جذبہ یہ تڑپ یہ لگن اللہ اللہ یہ بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہوتا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اس جذبے میں مزید اضافہ کرے اور آپ کی آمد کو آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کی نیکیوں میں نیک عمال میں درجہ فرما دے بڑی نفیس گفتگو سن رہے تھے اسلاموفوبیہ کے تعلق سے حضرت الشیخ مولانا عبد الحصیب مدنی حفظ اللہ کی زبان سے اسی سے ملتی جلتی ایک اور مصیبت ہے ایک اور مسئلہ ہے جس کو آپ اہل حدیث و فبیہ کہ سکتے ہیں یہ جو عنوان ہے کہ اہل حدیث لقب کیوں اور کیسے اس کے پیچھے بھی وہی محرک ہے جو شیخ نے اسلام کے تعلق سے بتلایا کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کا خوف دلایا جاتا ہے اسلام کو ایک ڈراؤنی چیز بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ٹھیک وہی چیز کہ اہل حدیثیت کو بدنام کرنے کے لیے اور لوگوں تک یہ دعوت نہ پہنچے اس کے واسطے ترہ ترہ کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں جن میں سے ایک پروپیگنڈہ یہ بھی ہے کہ یہ اہل حدیث یہ نام یہ کہاں سے آیا کیوں اہل حدیث نام رکھیں گے قرآن نے تو ہوا سمماکم المسلمین ہمارا مسلمان نام رکھ دیا ہے تو اب یہ اہل حدیث نام کیوں رکھتے ہیں ہمارا نوجوان بھی یہ سن کر کے گھبرا جاتا ہے کہ واقعی اگر قرآن نے ہم کو مسلمان کہا ہے تب پھر کیوں ہم اپنے آپ کو ایک اور نام دے رہے ہیں گھبرانے کی بات نہیں انہی سب چیزوں کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلی بات آپ جانتے ہیں کہ اہل حدیث کہتے کس کو ہیں ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح رہنی چاہیے اہل حدیث کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ اسلام کی صحیح تعبیر اور اسلام کا صحیح تعارف اس کے علاوہ اہل حدیث کسی اور چیز کا نام نہیں اسلام نام کس چیز کا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل حدیث اسی اسلام کو ماننے والی جماعت کو کہتے ہیں اتیع اللہ واتیع الرسول یہی دو اصول ہمارے اسی چیز کا ہم کو حکم دیا گیا ہے پورا قرآن پڑھئے حدیثوں کے زخیرے کو دیکھئے اسی چیز کی دعوت دی گئی ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تم میری اتباع کرو تب جا کر کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا تو اللہ کی محبت کے لیے رسول کے اتباع ضروری ہے مَا آتاکم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ جو رسول دے دیں اس کو لے لو رسول جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہے اسلام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اتبعوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسی کی پیروی کرو اس کے علاوہ دوسرے ولیوں کی پیروی نہ کرو کوئی بھی ہو پیروی کرو تو اوپر والے نے جو کچھ بھیجا ہے اسی کی کرو اوپر والے نے قرآن بھی بھیجا ہے حدیث بھی بھیجی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْهُوَ إِلَّا وَحِيُّهَا نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا نبی جو کچھ بولتا ہے وہ بھی وحیہ ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اس کو بتلائے جاتا ہے تب وہ بولتا ہے اسی کی پیروی کرنا ہے اور یہ دونوں چیزیں ہوتے ہوئے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ صادر ہو جائے اللہ اور رسول کا کوئی حکمہ آ جائے کسی معاملے میں کسی مومن مرد کا کسی مومن عورت کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا وہاں سوائے سر تسلیم خم کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے لفظ اہلِ حدیث سے بعض لوگ یہ بھی مغالطہ پیش کرتے ہیں کہ تم لوگ اہلِ حدیث ہو گویا صرف حدیث کو مانتے ہو اب قرآن کہا گیا تو بساوقات انسان گھبرا جاتا ہے کہ ہاں جی واقعی ہم تو اہلِ حدیث ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے بالکل بڑا مسئلہ نہیں ہے اہلِ حدیث کہتے کس کو ہیں جب اہلِ حدیث خود کہہ رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ماننے والے اس کے ہر لیٹریچر میں اس کے ہر تعارف میں اس کے ہر خطاب میں اس کے ہر تقریر میں جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر کوئی کیسے کہا سکتا ہے کہ قرآن نہیں مانتے ہیں لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اگر کوئی مغالطہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو پھسانے کے لیے اگر کہتا بھی ہے کہ اہلِ حدیث گویا صرف حدیث کو مانتے ہیں تو آپ اس کو بتائیے کہ حدیث کا مانا جس طرح سے حدیث ہوتا ہے اللہ کے نبی کے قول فعل عمل اور تقریر کو جس طرح حدیث کہتے ہیں قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ کوئی اہلِ حدیث اپنی طرف سے نہیں کہتا ربِ ذوالجلال نے قرآن کو حدیث کہا ہے اللہ نزل احسن حدیث کئی آیتوں میں حدیث کو قرآن کہا گیا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا کہ اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث نازل کیا بہترین کلام نازل کیا ہے ایک ایسی کتاب نازل کیا ہے کتابا متشابہا معلوم ہوا کہ یہاں حدیث سے مراد کتابا متشابہا یہی قرآن ہے کوئی اور چیز نہیں ہے اور بھی بہت ساری آیتوں کے اندر رب زلجلال نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے تو آپ اہلِ حدیث کا مطلب کیا ہوا جو قرآن کو بھی مانتا ہے اور حدیث کو بھی مانتا ہے اگر تم لفظی اعتبار سے ہی ہم کو گھیرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی یہ جواب سن لو کہ اہلِ حدیث لفظِ حدیث میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں لہذا ہم دعویٰ تو کرتے ہی ہیں ہمارا اعلان تو ہے ہی کہ ہم قرآن اور حدیث دونوں کو مانتے ہیں اس لفظ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے اب آئیے دیکھتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مسلمان نام رکھ دیا ہے پہلے بھی تم کو مسلمان کا نام دیا تھا اور آج بھی اس دین کے اندر بھی تم کو مسلمان ہی کا لقب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو لہذا کوئی اور دوسرا لقب کوئی اور دوسرا نام نہیں اختیار کرنا چاہیے یہ گویا قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے ایسا کچھ ہے نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے تمہارا یہ بھی نام رکھا ہے بھئی ایک چیز کے کئی نام ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں ایک انسان کے کئی نام ہوتے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام اللہ رب العالمین کے ننانوے سے زائد نام لہذا اگر کسی کو کہا جائے کہ اس کا یہ نام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا اور کوئی نام نہیں ہو سکتا یہاں یہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا مسلمان ہی نام ہے کوئی اور نام نہیں حسر کے ساتھ نہیں کہا گیا ہے اب آپ قرآن خود اٹھا کر کے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے جس نے کہا کہ اس نے تمہارا مسلمان نام رکھا ہے اسی اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کو کچھ دوسرے ناموں سے بھی یاد کیا ہے لَقَتَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ مُحاجرین انصار یہ کس کے لئے کہا گیا ہے مسلمان نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو الگ سے نام دیا ان کو محاجرین کہا ان کو انصار کہا اسی اللہ نے کہا جس نے یہ کہا کہ وہ سمعکم المسلمین آپ قرآن کے اندر آپ نے یہ نمونہ دیکھا آپ حدیثوں کا مطالعہ کیجئے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہلِ ایمان کو اور بھی بہت سارے ناموں سے یاد کیا ایک حدیث بخاری کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ زہبا اہلُ الہجرت بے ما فیہا یہ ہجرت والے لوگ سارا ثواب لوٹ لیے ہجرت کا اہلُ الہجرہ نام کن لوگوں کو دیا مسلمانوں ہی کتے دیا ان کو اہلُ الہجرہ کا نام دیا ایک حدیث میں بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کو دیکھا اہلِ بدر کس کو کہا مسلمانوں کو کہا کسی اور کو کہا مسلمانوں کو کہا بخاری کی حدیث ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم فصلہ علیہ احد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روز نکلے اور اہد والوں کے لئے دعا کیا اہلِ اہد کے لئے اہلِ اہد کہا ادھر اہلِ بدر کہا ادھر اہلِ اہد کہا بخاری ہی کی روایت ہے ایک مرتبہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کو مخاطب کر کے کہا اباہرین الحق اہل السفت فضعہم ابو حریرہ جائیے اہلِ سفت کے پاس ان کو بلا کر کے لائیے اہلِ سفت مسجدِ نبی کے اندر جو چبوت رہا تھا جس پر لوگ رہتے تھے ان کو اہلِ سفت کا نام دیا گیا کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی تو سب مسلمان ہی نہ ہیں کیوں آپ ان کو اہلِ سفت کر رہے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے بھی آپ اسی قرآن کے اندر جا کر کے دیکھئے انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّسَارَا يَا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّسَارَا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں اور وہ لوگ جو صابی ہیں ان میں سے جو ایمان لائے اور عملِ صالح کیے تو اللہ کے نحاں ان کے لئے بڑا عجر ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ پَحْلِ کے لوگوں کا نام بھی مسلمان ہی رکھا تھا یعنی امتِ مسلمان سے پہلے جو تھے اہلِ کتاب جیسے ہوئے یہودی، عیسائی تو ان کو یہودی کہا عیسائی کہا خلی مسلمان نہیں کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمان نام رکھ دیا تو علیہ دیس کے وہ نام رکھتے ہو اسی قرآن میں ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا عَنْزَرَ اللَّهُ فِيهِ انجیل والوں کو اسی انجیل کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے عیسائیوں کو اہل الْإنجیل کہا وہاں بھی ان کو مسلمان نہیں کہا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ایک حدیث ہے سعی ترمیزی کی جو سعی سنت سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں فَدْعُوا بِدَعْوَ اللَّهِ أَلَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ کہ اسی اللہ کے دعوت تم بھی دو جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا جس نے تمہارا نام مومن رکھا جس نے تمہارا نام عباد اللہ رکھا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مسلمان بھی کہا ہے مومن بھی کہا ہے عباد اللہ بھی کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جگہ جگہ کہیں یا معشر المسلمین کہا گیا ہے تو کہیں یا معشر الانصار کہیں یا معشر المہاجرین کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں کی جماعت جہاں کہا ہے اے مہاجرین کی جماعت اے انصار کی جماعت یہ سب بھی کہا گیا ہے اس لئے یہ جو عشقال پیدا کیا جاتا ہے کہ جب اللہ نے مسلمان نام رکھ دیا تو پھر کوئی دوسرا نام کیوں رکھتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا تو میرا بھی نام مسلمان آپ کا بھی نام مسلمان آپ کا بھی نام مسلمان آپ کا سب کا نام مسلمان ہی رہے گا سب آدمی مسلم مسلم یہی نام رہے گا نہیں دیکھیں نام رکھنے کے سلسلے میں جو معاملہ ہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو جماعت کا نام رکھنا ہو یا فرد کا نام رکھنا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا یہ معمول تھا کہ اگر کسی کے نام کا کوئی غلط مفہوم ہے اچھا مفہوم نہیں ہے تو اس کا نام بدل دیتے تھے ورنہ چھوڑ دیتے تھے اختیار تھا نام کا مفہوم مطلب معنی صحیح ہے تو آپ اس کو بدلتے نہیں تھے یہ تو انفرادی نام ہو گیا انفرادی پیمانے پر ہو گیا اور اجتماعی پیمانے پر امت کے پیمانے پر معاملہ آپ نے دیکھ لیا ہم لفظ اہل حدیث سے کیوں مشہور ہوئے یہ سوال ہے یہ لقب ہم کو اختیار کرنے کی ضرورت پڑی کیوں اصل میں ابتداء میں جب سارے مسلمان ایک عقیدے پر ایک منحش پر ایک فکر پر تھے سب کے سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ماننے والے تھے تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا بعد میں جب فرقے پیدا ہونے لگے اور اپنی اپنی خواہشات کے مطابق عقیدے اختیار کرنے لگے ان تو جو لوگ صحیح منحش پر صحیح عقیدے پر کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر قائم تھے تو انہیں اپنا ایک الگ نام اپنی الگ شناخت بنانے کی فکر ہوئی یہ کوئی آج کا پچاس سو سال کا دیا ہوا نام نہیں ہے یہ اہد اول سے چلا آ رہا ہے اور بہت سارے مسننفین نے پچاسوں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اہد اول سے لے کر کہ آج تک یہ نام مورخین نے مسننفین نے محدثین نے استعمال کیا ہے جب اہلِ تشیع پیدا ہوئے رافضی پیدا ہوئے جن کا عقیدہ عام مسلمانوں کے عقیدے سے الگ تھا تو عام مسلمانوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ہم کوئی اپنا ایسا نام تجویز کریں جس سے پتا چلے کہ ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے جو عقیدہ یہ لوگ مانتے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں جو صحابہ کو کافر اور مرتض سمجھتے ہیں تو اہلِ تشیع کے مقابلے میں اہلِ سنت کا لقد تجویز کیا گیا اب یہاں سے یہ دو نام مشہور ہوئے اہلِ سنت کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اہلِ تشیع نہیں ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ازواجِ متحرات کو برا بھلا کہتے ہیں اور نہ جانے کتنے فاسد عقائد ان کے ہیں تو اب وہاں سے اہلِ سنت یہ بھی ہوئی تھی کہ اہلِ رائے کا ایک طبقہ پیدا ہوا تھا جو شریعت کے احکام و مسائل کو لوگ قیاس کے ذریعے اور علماء کے اقوال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا ان کو اہلِ رائے کے نام سے جانا گیا تو جو لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں دین کو سمجھتے تھے تو ان کو ان کے مقابلے میں اہلِ حدیث کہا گیا یہی یہ اس زمانے کی بات ہے آج ایک اور پس منظر کا اس میں اضافہ ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس برے سغیر کے اندر کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اہلِ سنت اپنے لیے گویا اہلِ سنت کا لقب ریجسٹرٹ کرا لیا ہے وہ اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں یہ تصمیعہ تو شیعہ بزد ہی ہے اب ظاہر بات ہے کہ تم نے اہلِ سنت کا لقب لے لیا ہم ان عقائد کو نہیں مانتے جو عقائد تم رکھتے ہو تو پھر ہمارا تم سے امتیاز کیسے ہوگا یہی لفظ اہلِ حدیث ہے جو بتا رہا ہے کہ ہم اس عقیدے کے حامل نہیں ہیں جو عقیدہ تم رکھتے ہو یہ لفظ اہلِ سنت کا ایک غلط استعمال تھا لہذا پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم کوئی ایسا لقب اختیار کریں جو بتلائے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ سارے غلط عقائد جو یہ فرقہ رکھتا ہے ان عقائد کو ہم تسلیم نہیں کرتے یہ سب وجہ ہے یہ سب پس منظر ہے میرے بھائیو اور یہ بھی بتا دوں کہ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم کتاب اور سنت کو نہیں مانتے دعویٰ سب کرتے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم کتاب اور سنت کو مانتے ہیں اگر یہی نہ کہیں تب تو کل معاملہ ہی ختم ہو جائے گا لیکن کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے اپنے آپ کو علیہ دیس کہا ہے کوئی اور طبقہ اہل حدیثوں کے علاوہ یعنی جو حقیقت میں کتاب اور سنت کے ماننے والے ہیں ان کے علاوہ کسی اور نے اپنے آپ کو علیہ دیس کہا ہے دعویٰ تو سب کا ہے کہ کتاب اور سنت کو ہم ہی مانتے ہیں تمہیں لوگ تھڑی مانتے ہو کتاب اور سنت کو ہم ہی مانتے ہیں تو اپنے آپ کو علیہ دیس کہو امام ابو حنیفر اور تمام ائیمہ نے کہا تھا کہ صحح حدیث فہو مذہبی صحیح حدیث میرا مذہب ہے نواف صدیق خسن خان نے کیونکہ یہی اہل حدیث ان ائیمہ کی ان باتوں کو مانتے ہیں ان ائیمہ نے یہی کہا تھا کہ اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف پڑ جائے تو میری بات کو نہ لینا اور کتاب سنت کو لے لینا لا يحل لأحد ان يقول بقولنا ما لم یعلم من این اخذنا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہمارے قول پر فتوہ دے جب تک اس کو پتا نہ چل جائے کہ ہم نے کہاں سے ہماری دلیل کیا ہے تو یہ بات بھی ہمارے ذہن کے اندر رہنی چاہیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ اماموں کو نہیں مانتے یہ سو فیصد جھوٹ ہے سو حدیث ہونے کا مطلب قطع نہیں ہے کہ ہم اماموں کا احترام نہیں کرتے نہیں مانتے احترام نہیں کرتے بلکل نہیں آپ دیکھئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے کتاب لکھ رفع الملام عن الائمت العلام اس کتاب کے چھوٹا سا رسالہ ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ کا نام کون نہیں جنتا اس چھوٹے سے رسالے میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان ایمہ کرام نے خاص طور سے ایمہ اربان اگر کوئی حدیث نہیں لی اور کسی صحیح حدیث ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی اور فتوہ دیا تو ان کے لئے اوزر تلاش کیا ہو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ حدیث نہ پہنچی رہی ہو ہو سکتا ہے کہ ان کو حدیث پہنچی رہی ہو لیکن صحیح سنت سے نہ پہنچی ہو دسیوں عذر ان کے لئے تلاش کیا ہے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث کے منکر تھے اور انہوں نے حدیث نہیں اسی طرح طریقے سے نواف صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی زبردست علیہ دی سالم نواف صدیق حسن خان فارسی زبان میں کتاب ہے نام عربی الفاظ میں ہے کہ عیمہ عربہ کا دفاع اس کتاب کا بھی شیخ علی اسلام ابن تیمیہ کی کتاب کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے عیمہ سنت یا اس طرح کا کچھ نام ہے بہت موٹی کتاب نہیں ہے اور یہ جلب المنفع جو فارسی میں کتاب تھی نواف صدیق خان خان کی ہمارے والی صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں سنت کا اتباع اور ایمہ کا دفاع یہ کتابیں پڑھئے دیکھئے کہ کس طرح سے اہل حدیثوں نے ان ایمہ کا دفاع کیا ہے کس طرح سے اہل حدیثوں نے ان ایمہ کی تعریف کی ہے اور بتلایا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں دین کی خدمت کی ہے اسلام کی خدمت کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی تقلید کرنے سے انہوں نے خود منع کیا ہے اسی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہوئے ان کی تقلید نہیں کرتے ہیں میرے بھائیو یہ لقب اسی لئے اختیار کرنا پڑا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہم کون سا عقیدہ رکھتے ہیں اور ہماری شناخ تک کیا ہے آپ کو بنگلور سے حیدر آباد جانا ہے ترین کے ذریعے آپ کو بنگلور سے چننے جانا ہے ترین کے ذریعے آپ کسی بھی ترین پر بیٹھ جائیں گے پہنچ جائیں گے آپ جب اس ٹیسن پہنچیں گے تو معلوم کریں گے کہ کون سی ترین ہیدر آباد جا رہی ہے تو اسی طریقے سے مسلمان خالی کہ عقیدہ ہے ان سیکڑوں لوگوں میں ہماری کیا پہچان ہے ہم کون سے اسلام کو فالو کرتے ہیں یہی وجہ ہے لفظ اہل حدیث یا لقب اہل حدیث کو اختیار کرنے میں اور اس کا یہی پس منظر ہے آخر میں ایک بات میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے بتلانا چاہتا ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں چاہے اسلام و فوبیہ کا معاملہ ہو چاہے اہل حدیث و فوبیہ کا معاملہ ہو مایوس نہ ہو مایوس ہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سروے کریں سروے موجود ہیں سارے ڈاٹا موجود ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا سب سے زیادہ پھیلنے ان تمام کوششوں کے باوجود حکومتوں کی کوششوں میڈیا کی کوششوں افراد کی کوششوں جماعت کی کوششوں کے باوجود آج بھی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے شیخ نے مثال دی تھی نائن الیون کے بعد تیزی سے اسلام پھیلا مسلمانوں کے معاملے کو دیکھ کر کے اور ساتھ کرتے ہیں ایسے دہشت گردی کرتے تو ان کے اندر تجسس پیدا ہوا تو سوچا کیلئے آپ دیکھیں کہ ان کا قرآن اس میں لکھا کیا ہے جب اس نیت سے انہوں نے قرآن پڑھا تو ان میں سے بہت سارے مسلمان ہوں کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اس کے اندر لکھی اس اس وقت کی ریپورٹوں میں بدلائے گیا تھا کہ کئی ہفتے تک یورپ کی کتاب کی دکانوں میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب کوئی تھی تو قرآن کریم تو شر میں بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے میرے بھائیو یہی حال اہل حدیثیت کا ہے یہی حال صلفیت کا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے تیزی کے ساتھ جو مسلک جو منحج پھیل رہا ہے خاص طور سے پڑھے لکھے طبقے کے اندر داخلی پیمانے پر یا عالمی پیمانے پر وہ یہی صلفیت کا منحج یورپ میں امریکہ میں پورے مغرب میں خاص طور سے نوجوان طبقہ بڑی تیزی سے اس کو قبول کر رہا ہے کیونکہ یہی حقیقت ہے یہی قرآن کی صحیح تعبیر ہے جو پڑھا لکھا انسان ہوگا وہ کبھی اس کا انکار نہیں کرے گا جس طریقے سے پڑھا لکھا انسان اسلام کا انکار نہیں کر سکتا اسی طریقے سے سنجیدہ اور پڑھا لکھا انسان اہل حدیثیت اور صلفیت دنیا کے لئے رحمت اور خیر لے کر آئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم کتاب و سنت کی پیروی کرنے والوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم نبی کا فرمان ہونے کے بعد ہم کسی اور کے پاس جا کر کے معاملے کو نہیں سمجھتے کہ ہاں آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں اللہ اور رسول کا حکم نافذ ہو جانے کے بعد ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمل کرنے میں سستی ہو سکتی ہے کوتا ہی ہو سکتی ہے لیکن عقیدے میں ہم اللہ کے فضل سے ہم کوئی کوتا اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں اپنی دینی غیرت اور حمیت کا کتاب و سنت سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں اللہ تعالی اس جذبے کو قبول فرمائے اللہ تعالی اس مسجد کے ذمہ داران منتظمین کی اس کوشش کو قبول فرمائے علماء کرام کے ان ویانات کو قبول فرمائے اور ان کو عجرِ عظیم سے نوازے اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے دین پر اسلام پر زندہ رکھے اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو و صلی اللہ و صلی اللہ علیہ خیر خلقه محمد و علیہ آلہ و اصحاب اجمعین و آخر دعوان عن الحمد رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ